بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس وقت انڈیا اور چائنہ کے معاملات اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب بھی کبھی مودی نے جانا ہوتا تھا یا کوئی ان کا وی وی آئی پی یا دوسرے تمام دوسرے اہم لوگوں نے جانا ہوتا تھا تو وہ پہلے بوئنگ سیون فور سیون تیارے کا استعمال کرتے تھے اور یہ اکثر اوقات پھر جنرل پبلی کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا لیکن امریکہ نے بھارت کو جو انٹیلیجنس ریپورٹ فراہم کی ہیں کیونکہ ساؤ چائنہ سی کے اندر اس وقت امریکہ کے ساتھ جو صورتحال ہوئی جس پر آپ کو حقیقت ٹی وی تفصیلی ویڈیو بنا کر دے چکا ہے کہ الیکٹرونک وارفیر کے اندر یہ معاملہ ہوتا ہے کہ الیکٹرونک مگنیٹی پلس ویپن استعمال کیے چائنہ نے جس سے امریکہ کے وہاں پر جو جہاز تھے ان کا فیور سیکنڈز کے لیے کنٹرول ٹاور سے رابطہ مکمل طور پر ختم ہو گیا اور نہ ہی ان کا کسی طرح کا سسٹم کام کہہ رہا تھا لہٰذا ایک وارننگ جاری کی گئی امریکہ کو کیاپ ساؤ چائنہ سی سے نکل دیں کیونکہ ہمارے پاس جو سسٹم ہے وہ بغیر میزائل جہاز کو مارے فری فال گرا سکتے ہیں اگزیکٹلی اسی طرح جو ہم نے ابھی نندن کے ساتھ کیا تھا جب وہ پاکستان کے اندر گھسا تھا تو ہم نے اس کا پیچھے ٹاور سے رابطہ ختم کر دیا مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں اب انڈیا کے بارے میں انٹیلیجنسی رپورٹ یو ایس نے فرام کی ہے کہ آنے والے چوب کے دنوں میں مہینوں میں ہفتوں میں حالات ہونے جارہے ہیں بڑے خراب اور خاص طور پر انڈیا کے خلاف کسی بھی وقت کوئی کاروائی ہو سکتے ہیں آپ کو حقیقت ٹی وی تفصیلی بتا چکا ہے کہ کچھ سیٹلائٹ ایمیجز آئیں جس پر انڈیا نے یہ بات کہی ہے کہ میامار کی ائر سپیس استعمال کرتے ہوئے انڈیا پر حملہ ہو سکتا ہے اب یہ جو رپورٹ آئے اس کے بعد کہا گیا کہ مودی سرکار کو اس وقت جو پرابلم ہے اس میں سب سے بڑا نشانہ اگر کوئی بن سکتا ہے تو وہ انڈیا کے پرائی منسٹر ہے کیونکہ جنگوں کا ایسا محولہ اور اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ بوئنگ کا ٹرپل سیون ٹری ہنڈڈ ای آر یہ ایکسکلوزفلی بنا تھا وی وی آئی پی کنٹریز کے کسی بھی لوگوں کے لئے اب انڈیا نے اس کو یو ایس کے تھرو ہنگامی بیس کے اوپر بنوایا ہے اور اس کو ہائیلی موڈیفائی کروایا ہے اس کے اندر ایڈوانس میزائل سسٹم لگایا ہے ڈیفنس سسٹم لگایا ہے اور چونکہ مودی کو خطرات لاحق ہے اس کے لئے انہوں نے جو ان کا کمیونکیشن سسٹم ہے اور خاص طور پر الیکٹرونک وارفیر سے جو معاملت خراب ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لئے یعنی اگر کسی بھی وقت مودی کے اس جہاز کے اوپر حملہ ہوگا تو میزائل سسٹم اس حملے کو تباہ کر سکے گا اور سب سے زیادہ انٹرسٹنگ چیز ہے کہ اگر کسی وجہ سے یہ فلائے کر رہا ہے کیونکہ اس کی جو کپیسٹی ہے یہ ستارہ گھنٹے مسلسل فلائے کرتا ہے جو پرانا یہ استعمال کرتے تھے وہ دس گھنٹے فلائے کرتا تھا اس کو ری فیول کرنا پڑتا تھا اور اس صورتحال کے اندر اگر راستے میں کوئی ایسی چیز آتی ہے جو یہ ان کو لگتا ہے کہ مودی کی جان خطرے میں ہے کچھ بھی ہے تو وہاں سے میزائل فائر کر کے اس کا تباہ کر سکتے ہیں آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ عام روٹین کے اندر اگر کسی پرائیم میریسٹر نے جانا ہو تو ساری دنیا کو پتا ہوتا ہے دوسرے ملک کے ساتھ باچیت ہوتی ہے ایک پروٹوکول ہوتا ہے آپ ایسا نہیں ہوتا کہ ہوا کے اندر کوئی پرائیم میریسٹر جا رہا ہے یا پریزیرنٹ جا رہا ہے اور اس کے تیارے کو آپ مار دیں یہ تو سمجھ نہیں ہے جب دو ممالک آپ اس میں بڑے لیول کی کوئی جنگ کرے ہو جب آخری حدے پار ہو جائے پھر بھی شاید ایسا قابل قبول نہیں ہوتا اور گنجائش رکھی جاتی ہے لیکن جب آپ کسی جہاز کے اندر اس لیول کی موڈیفکیشن کر دیں کہ اس کے اندر میزائل سسٹم لگائے کاؤنٹر میئرز کر لیں اور اس کے علاوہ اس کا جو کمیونکیشن سسٹم ہے وہ اتنا زیادہ سکیور کر لیں کہ الیکٹرونک وارفیر اس پر اثر نہ کریں تو اس سے آپ اندازہ کر لیں ماملہ کیا ہے اصل میں ریپورٹ یہ ہے کہ جو سی ای 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 نے اس وقت انڈیا کو فرام کی کہ چائنہ کے جانب سے خطرہ یہ ہے کہ انڈیا کے بہت سارے جہاز بغیر میزائل حملے کے گرائے جا سکتے ہیں جس میں ان کے ہائی ویلیو ٹارگیٹڈ یعنی بڑے لیول کے جو اہم ترین لوگ ہیں جس میں موڈی سرے فیرس ہیں وہ بھی شامل ہیں اب انہوں نے کئی جہاز آرڈر کیے لیکن ان کا ہنگامی بیس پر ایک جہاز آرہا ہے نیکسٹ ویک اور ایک آئے گا اس سال کے اند تک اب اس سے یہ پرابلم ہے کہ دیکھئے اگر چائنہ کے پاس جو ٹیکنالوجی ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی جہاز کو گرا سکتے ہیں اس کا پورا کمیونکیشن سسٹم آپ بلوک کر سکتے ہیں جام کر سکتے ہیں نہ اس کا پیچھے رابطہ رہے نہ آگے رابطہ رہے وہ فری فال ہو کے آسانی سے گر سکتا ہے اور اس میں صورتحال کیا ہوتی ہے آپ کا نام بھی نہیں آتا اس میں کہ آپ نے یہ حملہ کیا ہے یا آپ نے کسی طرح کا کوئی میزائل مارا ہے اصل میں جو اگلی جنگ ہے وہ یہ ہونے جا رہی ہے یہی وہ جنگ ہے جسے انڈیا اس وقت چائنہ سے ڈر ہے آپ اندازہ کر لیں آج کئی مہینے گزر چکے ہیں چائنہ وہاں پر فائبر آپٹک بچھا رہے سیٹلائٹس ایمیجزز آ رہی ہیں جے ٹونٹی سٹل فائٹر وہاں پر پہنچ چکے ہیں اور میامار کی ائر سپیس کے ساتھ ہی چیزیں اس وقت ہی ہوگی ہیں میامار کے ساتھ جو باڈر لگتا ہے چائنہ کا وہاں پر انہوں نے نئے ریڈارٹ سسٹم تائینات کر دیا ہے جو پندرہ سو کلومیٹر تک جو بھی انڈیا کا وہاں پر چل رہا ہوگا وہ سارا کوئی چائنہ کو بتائے گا یہ چائنہ کیوں کر رہے اگر چائنہ فائبر آپٹک بچھانا شروع کر دی اس کا مطلب ہے کہ اس نے آنا ہے لڑائی کا معاملہ اگرہ ہے اور یہی وہ وجہ ہے کہ مودی کو سکیور کرنے کے لیے باقی جائے جنتہ بھار میں ان سے کوئی کنسر نہیں ہے مودی کی جان سیف رہے اس لئے انہوں نے اب مودی کے لیے سپیشل جو پلین مگوایا ہے جو ہائیلی موڈیفائیڈ ہے بہت زیادہ مہنگا اربور پہ اس کی قیمت ہے میزائل ڈیفنس سسٹم اس کے اندر لگے ہے تاکہ کل کو کوئی حملہ ہونے کا خدشہ ہے تو اس کو رکھا جائے یہ یہاں سے صورتحال اندازہ کر لیں کہ فیوچر کے اندر انڈیا کا معاملہ کس لیول پہ خراب ہونے جا رہے اگر عام میزائل ہو اور وہ آ کر کسی جہاز کو ٹکرائے تو سب جانتے ہیں اس پر کتنی جنگ ہو سکتی ہے لیکن چائنہ کے پاس ٹکنالوجی تنی زیادہ ایڈوانس ہے کہ بغیر میزائل حملہ کے آپ الیکٹرونک وارفیر کے ذریعے بلکل ان کو گرا دیں اور یہ انڈیا کو خدشہ لاحق ہے اور یہی وجہ ہے کہ مودی کے لیے ہنگامی بیسز کے اوپر ایک پلین آ رہا ہے انڈیا جو کہ نیکسٹ ویک سے مودی کے لیے استعمال کیا جائے گا اور پھر اس صورتحال کے لیے مودی کو سیکیور کیا جائے گا اگر کام آپ نے صحیح کیے ہو یعنی اگر آپ نے اچھے لیبل پہ انڈیا کے اندر ایک انٹرلیکشن نے بڑی زبردست بات کی انہوں نے کہا کہ اگر انڈیا کو واقعی بیٹ کرنا ہے پاکستان اور چائنہ کو تو اس کا سب سے بہترین حل ہے کہ پاکستان کے ساتھ بلکل نارمل تعلقات رکھے جائے خراب تعلقات نہ رکھے جائے مسلمانوں کے خلاف کام نہ کیا جائے اور اس کے بعد آپ چائنہ کے ساتھ کوئی زیادہ تعلقات نہ رکھے آپ ترقی کی طرف جائیں پھر آپ کا مقابلہ ہوگا اس طرح آپ جنگوں میں مسلمانوں کے خلاف کرتے رہیں پاکستان کو اکساتے رہیں چائنہ کو کرتے رہیں تو حالات اسی طرح کے خراب ہوں گی جو اس وقت نظر آ رہے ہیں دوستو حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں